بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے دوستو آج سہری کیلئے بن رہی ہے نہاری اور نہاری کیلئے میں وہی نیا مسالہ ٹرائے کر رہی ہوں اجوت دیکھتے ہیں اس کی نہاری کیسی بنتی ہے سب سے پہلے میں نے تھوڑی سی آئل میں پیاز ڈالی تھی اس کے بعد گوش ڈالا اور ساتھ ہی مسالہ ڈال دیا اور بلکل ذرا سا دھری ڈالا اس کے بعد اسے تھوڑا سا پانی ڈال کے اچھی طرح بھونوں گی میں اور اس میں اوپر تار آ جائے گا بھوننے کے بعد جب اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا وہ تار میں الگ نکال لوں گی ایک باول میں کیونکہ وہ تار ہم اوپر سے بعد میں اس کے اوپر ڈالیں گے تو یہاں میں تار نکال رہی ہوں بس تار نکالنے کے بعد اب ہم گوش کو گلنے کے لئے اس میں پانی ڈال دیں گے چکن ہے تو زیادہ پانی نہیں ڈالے گا مٹن ہے تب بھی زیادہ پانی نہیں ڈلتا ہے اور بیف ہے تو تھوڑا زیادہ پانی ڈالے گا تو یہ اس حساب سے آپ دیکھ لیں بس اتنا پانی ڈالیں گے گوش گل جائے گوش گلنے کے بعد اب آتی ہے اس کو تیار کرنے کی باری نہاری کو تو اس میں ہم تھوڑا سا آٹا لیں گے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک بیٹر بنا لیں گے تھوڑا سا پتلا ہوگا اس کا بیٹر اور اب اس کو ہم ڈال دیں گے نہاری میں تھوڑا تھوڑا کٹ کے ڈالیے گا اگر آپ کو آئیڈیا نہ ہو تو نہاری آپ کی کتنی گاڑی آپ کو رکھنی ہے اس حساب سے آپ نے یہ آٹے کا بیٹر ڈالنا ہے پانچ سے دس منٹ آپ پکنے دیں آٹے ڈالنے کے بعد نہاری کو اور اس کے بعد آپ اوپر متار ہم نے شامل کر دیا اور جی ہماری نہاری بلکل تیار ہے نہاری کے سارے لوازمات بھی میں نے ریڈی کر دیئے تھے ہرہ دھنیا، ادرہ، ہری میرچ اور نیبو تو جی اب میں آپ کو کھا کے بتاتی ہوں کہ نہاری کا ٹیسٹ کیسا تھا یہ نیا مسالہ ٹرائے کیا تھا لیکن دوستو اس کا نہاری مسالہ ہمیں پسند نہیں آیا کڑائی مسالہ تو اچھا لگا تھا لیکن نہاری مسالہ ہمیں خاص نہیں لگا شان مسالے کی جو نہاری ہے وہ زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے بس یہ مسالہ کوئی خاص ہمیں پسند نہیں آیا لیکن اب بنا لی تھی تو کھانی تو تھی بس تھوڑی بہت نہاری ہم کھا رہے تھے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ اس نہاری کا کلر بھی اچھا نہیں آیا تھا تو بس جی سہری ہماری ہو چکی ہے اور اب آتے ہیں افطار کی طرف آج افطار میں میں نے چکن حلیم کی ایڈیشن کرنے کا سوچا تو اس کے لیے جی میں نے شان کا حلیم مکس منگوا لیا تھا اس میں ایک پیکٹ میں دالے ہوتی ہیں اور ایک پیکٹ میں مسالہ ہوتا ہے تو یہ میں سہری کے وقت ان کو بھگو کے رکھ رہی ہوں دالوں کو اور صبح کے وقت اب میں نے اس کو چڑھا دیا تھا اور ایک بوائل آنے پر اس کے اوپر کے میں نے جھاگ وغیرہ نکال لیے تھے اور اب اسے میڈیم سلو آنچ پہ پکا رہی تھی میں ان دالوں کو اس میں جو گے ہوں کے ساتھ ساتھ دالے بھی ہوتی ہیں تو بس یہ تین سے چار گھنٹے تک پکے گا تب اس کی دال وغیرہ سب اچھی طرح گل جائیں گی ہمیں اسے اچھی طرح گلانا ہے میڈیم سلو آنچ پہ اس کے ساتھ جی چکن کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں یہ چکن ڈلے گی حلیم میں اور اس میں ہم تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم پین میں آئل ڈالیں گے اور اس میں پیاز فرائی کر کے نکال لیں گے پیاز کو براؤن کر کے آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھیں جی پیاز براؤن ہو رہی ہے آپ نے ذرا چلانا ہے پیاز کو یہ دیکھیں جی میں نے براؤن پیاز نکال لی ہے اور اب میں نے ڈال دیا اس میں چکن اور چکن میں ڈالنا ہے مسالہ جو انہوں نے پیکٹ میں دیا ہوا ہے مسالہ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے اور چکن کو اچھی طریقے سے گلانا ہے جب چکن گل جائے گی تو آپ نے ریشے الگ کر لینا ہے اور ہڈیاں اس کو نکال کے پھیک دینی ہے یہ پروسس آپ کو کرنا ہوگا حلیم میں یہ دیکھیں جی میں نے پانی ڈال دیا ہے اب یہ عبال آرہا ہے تو اب میں اس کو گلنے کے لیے میڈیم سلو آج پہ رکھ دوں گی چونکہ یہ چکن ہے تو جلدی گل جائے گی جیسے ہی پانی خوشک ہوگا اور یہ گل جائے گی یہ دیکھیں جی میری چکن گل چکی ہے بہت اچھی اب میں اس کے ریشے الگ کر لوں گی اور اس کی ہڈیاں الگ کر دوں گی میں نے یہ بوٹیاں تھنڈی کرنے کے لیے الگ رکھ لی ہیں اب یہ جو مسالہ رہ گیا ہے پین میں وہ میں دالوں میں مکس کر رہی ہوں اب اس مسالے کے ساتھ میں ان دالوں کو اچھی طرح گھوٹوں گی اور اگر آپ کے پاس گھوٹنے کا ٹائم نہیں ہے تو میری طرح آپ بلینڈر کا استعمال کر لیں ہینڈ بلینڈر کا پہلے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں آپ دالوں کو اور اس کے اوپر چلا دیں آپ ہینڈ بلینڈر یہ دیکھیں جی میں نے تھنڈا کر کے اب اس میں میں چلا دیا ہے ہینڈ بلینڈر اب یہ اچھی طریقے سے پھر جائیں گی ساری دالیں اور مکس ہو جائیں گی ابھی میں نے یہاں پر چکن ایڈ نہیں کی ہے جب میں یہ دال کو بلینڈر کی مدد سے پیس لوں گی دالوں کو تو پھر اس کے بعد یہ جو میں نے چکن کے ریشے کر کے رکھے ہوئے ہیں اب میں وہ ڈالوں گی اس میں اور اسے اچھی طریقے سے چمچے کی مدد سے مکس کروں گی یہ ریشے حلیم میں جاتے ہی مکس ہو جائیں گے کیونکہ یہ کافی نرم میں نے گوشت رکھا ہوا تھا تو یہ بہت ہی اچھے ریشے ہوئے ہیں اور یہ حلیم میں جاتے ہی مکس ہو جائیں گے یہ آپ کو بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے اچھی طرح سے چمچے کی مدد سے ان ریشوں کو آپ نے مکس کرنا ہے یہ جو پیاز براؤن کر کے رکھی تھی یہ تھوڑی سی پیاز میں نے ابھی ملا دی ہے اور جی میرا یہ حلیم بلکل ریٹی ہے تو جی میں حلیم ہی ریٹی کر رہی تھی یہ افطار کی تیاری کر رہی تھی کہ امی کا فون آیا کہ آج افطاری یہی پر کر لو تو بس میں نے سوچا کہ چلو حلیم جو ہے وہ امی کیا لے کر چلتے ہیں اور وہی پر ہم افطاری بھی کر لیں گے اور حلیم بھی ساتھی کھا لیں گے کیونکہ دوستوں ساتھ کھانے کا تو مزہ ہی الگ ہوتا ہے ساتھ افطار کا مزہ الگ ہوتا ہے بڑی رونک لگتی ہے اور بہت ہی مزہ آتا ہے لیکن اس وقت ایک ایک منٹ ہمارے لئے قیمتی تھا راستے میں بہت ٹریفک ملا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ ہم افطار تک پہنچ بھی پائیں گے یا نہیں لیکن اللہ کا کرم ہوا کہ ہم صرف دو منٹ پہلے افطار سے اور پہنچ چکے تھے امی کے گھر بہت ہی اٹینشن میں میں نے یہ پورا راستہ گزارا ہے اور جی فائنلی ہم آ چکے ہیں امی کے گھر یہاں پر جی افطاری پوری طرح سیٹ تھی اور بھئی دل خوش ہو گیا تھا افطاری دیکھ کر بہت ہی مزہ آ رہا تھا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ایک رونک تھی اور پھر امی کے گھر جانے کی تو بات ہی الگ ہے وہاں جا کے آپ اپنی پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں امی کے ہاتھ کے پکوڑے اور دہی بڑے کھا کے تو مزہ آ گیا تو بس یہاں پر جی چل رہی ہے افطاری آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی رونک لگی ہوئی ہے اور ہر چیز بہت ہی مزے کی بنی ہوئی تھی کچھ رول اور سموسے بدار کے تھے لیکن چکن رول گھر میں بھی بنائے ہوئی موسیقی موسیقی ایک میں یہ سینڈوچ ہے برگر ہے بچوں کی تو باتیں الگ ہوتی ہیں تو جی اب عشاء کی نماز وغیرہ ہو چکی تھی تو پھر یہاں پر جی حلیم ہم نے گرم کرنے کو رکھ دیا تھا اب کھانا لگے گا اور کھانے میں ویسے تو زیادہ کچھ نہیں کھایا جاتا ظاہر افتار کیا ہوا ہوتا ہے بس تھوڑا سا ہی کھاتے ہیں تو یہاں پر جی بریانی تھی اور حلیم تھا بالکل بھی زیادہ دل نہیں چاہ رہا تھا کھانا کھانے کا کیونکہ بہت زیادہ افتار کر لیا تھا لیکن بس تھوڑا تھوڑا سا سب نے کھا لیا تھا حلیم اور بریانی کھانا کھانے کے بعد ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھے بس گھر چلنے کے لئے تیار ہو گئے تھے کیونکہ سہری کے لئے بھی اٹھنا ہوتا ہے تو آرام بھی کرنا تھا اس لئے ہم فورا نہیں اٹھ گئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں جی گھر کی طرف اور بہت ہی مزہ آیا آج مجھے تو دوستو ابھی آپ کہیں نہیں جائیے گا کیونکہ ابھی میں گھر نہیں جا رہی ہوں ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے والی ہوں آگے ہم جا رہے ہیں آج جہر چرنگی کے پل پہ سے یہ جو نیا پل بنایا ہے جس کا افتتہ 23 مارچ کو ہوا ہے تو آج اس کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کون سا پل ہے وہ اور میں آج اس پل کے اوپر سے گزروں گی آج ہم اس راستے سے آئے تو میرے حزبن نے کہا کہ چلو آج تمہیں وہ نیا والا پل دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جی لائٹے جو لگی ہوئی ہیں سڑک کے دونوں اطراف میں جو یہ نیلی نیلی لائٹے لگی ہوئی ہیں یہ ہے جی نیا پل اب اس کے اوپر سے ہم چڑ چکے ہیں جہر چرنگی سے یہ پل شروع ہوا تھا اور اب یہ اینڈ ہوگا پرفیوم چوک بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ٹرافک کا رش بالکل نہیں تھا اور بہت ہی آرام سے ہم اس پل پہ چڑ کے اور اتر گئے تھے اور بس ہم یہاں سے مڑ کے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جائیں گے یہ اچھا پل بنایا ہے جہر چرنگی پر یہ دیکھیں جی اب ہم اس پل کے نیچے اترے ہیں اور اب ہم گاڑی موڑ کے اور اپنے گھر کی طرف چلے جائیں گے تو جی گھر پہنچ کر سب سے پہلے میں نے نماز پڑی تراوی پڑی اور اس کے بعد جی میں پھر سونے کے لئے چلی گئے تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاغ امید پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کا بٹن ضرور پیس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملتی ہوں آپ سے کل ایک نئے ولاغ میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اور گوڈ بائی